مجلسے شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد ذلہ العالی کا یوکے یونائٹڈ ٹنگم کا جدول آگے کی جانے بڑھ رہا ہے آپ کی برمینگم یوکے کی گھمکول مسجد میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت اور بیان کی مختصرن جھلکیاں لیے ہم حاضر ہیں ملازہ کیجئے گھمکول مسجد ہے جس میں دعوت اسلامی کا آسنت و بھرہ اجتماع ہو رہا ہے فرغود الفائد نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سمجھ سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے حضرت سیدہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صل اللہ تعالی علی وسلم ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سور تقاصر پڑتا ہوں تو میں سے جو روئے گا وہ جنت داخل ہوگا کوشش کرے کہ آنسو ٹپکے بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ رونا آتا ہے مگر روتے نہیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے جب رکھو اللہ کی حضور رونے میں شرمانہ نہیں امیر علیہ السلام دیکھتے ہیں نا غمِ روزگار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں غمِ روزگار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتا ہے کیا کوئی اس بات کر بھی روتا ہے کہ اگر میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا بنے گا کیا کوئی اس بات کر بھی روتا ہے کہ اگر میری ایکی اور میری عبادت قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا رونے گے گا یعنی بعض دکھا جیسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیقہ ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم رونا نہیں آتا دن بھوڑاتا ہے کیا باتے رونا کیا آتا ہے حضرت سیدہ صالح مری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور وہ زنگ روے بگر دور نہیں ہوتا جب گناہ کرتا ہے نا تو دل پر زنگ لگ جاتا ہے اب یہ دل پر میرے زنگ لگ گیا اب کیا میں شاور سے نہ ہوں گا تو کہا یہ دل دھولے گا نہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر بلیک سپورٹ اس کے دل پر لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس پر نسیت اثر نکلتا ہے لاؤں وہ عشق عشق تو نکل رہے ہیں آنکھوں تو نکل رہے ہیں مگر لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دوئے ہیں گندگی میں میرا دل حد سے مارا جاتا ہے حضرت کے سیدنا یحییٰ بن محاذ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمایا کرتے جو محمود کا قرب چاہتا ہے اسے اپنے گناہوں پر قسطر کے ساتھ ہونا چاہیے حضرت سیدہ سکیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ لے یوں دعا کیا کرتے یا اللہ مجھے اپنے خوف سے مترسل رونے والی آنکھیں عطا فرما یا اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما آؤ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں اس سے پہلے یہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑے پتھر ہو بہت ہو گئی اب بہت ہو گئی مردو شتار اب تیری ناچے نہیں میرے رب نے چاہا تو تیری ناچے نہیں ہم تُس سے لڑتے رہیں گے تُس سے لڑتے رہیں گے تُو گرائے گا پھر اکھیں گے تُو گرائے گا پھر اکھیں گے تُو گرائے گا پھر اکھیں گے یہاں تک کہ تجھے گرا کر ایمان سلامتیں لے کر بے حساب جندت میں جائیں گے شیطار کے خلاف جنگ اور زور سے نالہ لگاؤ شیطار کے خلاف جنگ شیطار کے خلاف جنگ شیطار کے خلاف جنگ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں لمحات مصیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے لمحات مصیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ میں